اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عباد اللہ اوسیكم و نفسی بتقو اللہ اتقل اللہ فإن خیر الزادِ التقوى بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں وہ تاقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کی بنیاد پر بسر کریں تقوی کے زیر سایہ زندگی بسر کریں اور زندگی کے ہر عمل میں تقوی اپنائیں اللہ تعالی نے انسانی حیات کو اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ وہ تقوی کی پناہمی محفوظ ہے ورنہ غیر محفوظ زندگی ہے اور غیر محفوظ زندگی حلاکت ہے اس کا انجام حلاکتِ دنیاوی اور حلاکتِ اخروی دین کے بغیر اور دینی تقوی کے بغیر انسان کی زندگی خطرات کے سپرد ہوتی ہے آفات کے حوالے ہوتی ہے شیعتین کے اختیار میں ہوتی ہے تواغیت کے زیر سایہ بسر ہوتی ہے خواہشات کی زد میں ہوتی ہے اور ہوا و حوث کا شکار ہو جاتی ہے اور آج یہ حالت ہم بخوبی مشہدہ کر رہے ہیں کہ انسان مجموعی طور پر دین و بے دینی کی تفریق کے بغیر خطرات کے حوالے ہیں خواہشات کے حوالے ہیں آفات کے سپرد ہیں اور اگر تقوی اپنا لیتے تو یہ کیفیت نہ ہوتی جو آج انسان کی زندگی کی ہے مجموعی طور پر خصوصاً اہلِ اسلام مسلمین نے دین اپنایا ہے لیکن تقوی کے بغیر مسلمانوں نے دین لے لیا ہے لیکن تقوی کے بغیر اور جب دین اس طرح سے اس کیفیت کے ساتھ ہم نے حاصل کیا ہے کہ اس میں تقوی شامل نہیں ہے اس کو آج کی رائج اسطلاح میں سیکولر دین کہا جاتا ہے اور سیکولر تقوی ہے یہ قرآنی تقوی دینی تقوی الہی تقوی ترک کر دیا ہے اور سیکولر تقوی اپنا لیا ہے سیکولر تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کے نام پر چند آمال مخصوص مؤین اپنا لیں اور انہیں اپنے اوقات کے اندر اپنے ٹائم ٹیبل کے اندر ترتیب کے ساتھ آداب کے ساتھ بجال آئیں لیکن امور زندگی معاملات زندگی اور روز مرہ زندگی اور اس کے جو دیگر شعب آجات ہیں انہیں آپ دین کے بغیر بسر کریں کسی اور آئین اور کسی اور طریقے سے اور آداب سے آپ ان کو بسر کریں اس کو سیکولر انسان یا سیکولر حالت یا سیکولر مذہب اس کو کہتے ہیں تقوی کا خاتمہ اسی بناد پر ہوا ہے کہ ہم نے یہ اندازہ بنا لیا ہے اگر قرآنی تقوی اور قرآنی دین قرآنی ہدایت ہم نے عاقس کی ہوتی تو ہمیں وہ ارکان وہ اصول دین کے اور تقوی کے سب سے پہلے اپنانے ہیں اور خصوصاً ان میادین کے اندر جہاں دین کی تاقید ہے اور اسرار ہے دین کا کہ آپ نے ان شعبوں میں دینی ہدایت پر عمل کرنا ہے اور تقوی اس کو اپنانا ہے تقوی اس میدان میں اپنانا ہے آپ نے تقوی کا منبع قرآنی کریم نے ذکر کیا ہے پہلا منبع بندگی خدا ہے کہ انسان اللہ کی بندگی اختیار کرے اطاعت اختیار کرے اللہ کی حاکمیت کو قبول کرے اللہ کی علوہیت کو تسلیم کرے اور اللہ تعالی کی اطاعت کا اہد کر لے اور عملاً فرمان روائی خدا کی مان لے اور اللہ کے فرامین بجا لائے اس سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے اللہ کی حفاظتی تدبیر کا حصول یہاں سے انسان کے اندر حاصل ہوتا ہے دوسرا منبع سورہ مبارکہ بقرہ میں آیاء ترٹ سیٹ کے اندر ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ تُّورَ خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةِ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اس سے تم با تقویہ ہو جاؤ گے تاکہ تم تقویہ پر فائز ہو جاؤ ان میں پہلا مطلب اس آیاء کریمہ کے اندر اہد ہے وَمِسَاقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ تُّورَ ہم نے تم سے اہد لیا میساق لیا اور تمہارے اوپر تور کو کوہ تور کو مرتفع کیا اس پہاڑی کو تمہارے اوپر مسلط کیا اس اہد کو اگر تم یاد کرو اس اہد کو اپنا لو اس اہد کو وفا کرو تم تو تمہارے اندر تقویہ پیدا ہوگا تقویہ کا تعلق اہد سے ہے اور اہد سب سے بڑا رکن ہے منباوی ہے تقویہ کے حصول کا اہد کے بغیر اگر تقویہ اپنائیں اور دین اپنائیں جس طرح سے کہ آج کل ہے ہمارا دین اہد کے بغیر ہے ہمارا کوئی میساق نہیں ہے ہمیں کوئی میساق یاد نہیں ہے ہم کسی میساق اور اہد کے پابند نہیں ہیں لیکن ہم دیندار ہیں ہم مذہبی لوگ ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہم جنت کے خواہش مند ہیں ہم نجات کے خواہاں ہیں بغیر کسی اہد کے بغیر کسی میساق کے اور بغیر اہد کو وفا کیے اہد نہ ہمارے استادوں نے پڑھایا نہ ہم نے پڑھا نہ ہمارے علماء نے اس کو تبلیغ کیا نہ ہم نے ان سے سنا نہ ہمارے والدین کو یاد تھا نہ انہوں نے ہمیں بتایا نہ ہمارے آباؤ اسلاف نے اس کی طرف توجہ کی نہ ہماری توجہ دلائی نہ ہمارے نساب میں شامل تھا اور نہ ہم اسے چاہتے ہیں اور اس کے بغیر ہم مذہبی بھی ہیں دیندار بھی ہیں مسلمان بھی ہیں مومن بھی ہیں اہد کے بغیر جبکہ قرآن کا فرمانہ ہے کہ تم اہد یاد رکھو گے اہد اپناو گے اہد کو وفا کرو گے تو پھر لعلکم تتقون اس وقت توقع ہے امید ہے کہ تم تقویٰ پر فائز ہو جاؤ گے اس وقت سب سے بڑی مشکل اہل اسلام کو اہل قبلہ کو یہی ہے سیکولر دین اس کو سیکولر دین کہتے ہیں کہ جس میں اہد نہ ہو اور جو کچھ اللہ نے عطا کیا اسے مضبوطی سے نہ تھاما ہوا ہو اسے بھول گئے ہو اسے چھوڑ دیا ہو اسے پسے پوش ڈال دیا ہو اور اپنی مرضی سے یا حالات کی مرضی سے یا حکومتوں کی مرضی سے یا آباؤ اجداد کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں ہوں اور اس کے اندر مذہبی ورد ہوں مذہبی تلقینات ہوں مذہبی ذکر ہوں مذہبی دعائیں ہوں ان دعاؤں کو آبائی رسم و رواج میں داخل کر کے اور تاغتی نظام کا حصہ بنا کر اور اس کے اندر اس کو شامل کر کے ہم مذہبی ہو گئے ہیں اس لیے تقوی کے بغیر ہیں بے تقوی زندگی ہے خب اس کا سب سے ایک بڑا نمونہ بے تقوی دین کا وہی ہے جس کی مناسبت ہے ان ایام کے اندر ایامِ ذلحجہ ہیں اور وہ بھی بالخصوص اٹھارہ ذلحجہ کی مناسبت سے ایامِ غدیر ہیں کل اٹھارہ گزر ہے پاکستان کے افق کے تقویم کے مطابق اور باقی دنیا میں بھی کموں بیش آگے پیچھے یہ ایام ایامِ غدیر و ایامِ بلایت ہیں خصوصاً شیعہ جہاں مقیم ہیں آباد ہیں جشن و سرور میں مصروف ہیں مشغول ہیں محافل و مجالس برپا کر رہے ہیں اور ہر طرح سے اپنی خوشی و سرور کا اظہار کر رہے ہیں جبکہ یہی دن یاد دلاتا ہے روزِ غدیر یومِ غدیر ماجرہِ غدیر ہمارے دین کی قلعی کھولتا ہے ہمارے دین کا بانڈا پھوڑتا ہے غدیر ہمارے اوپر سے نکاب اتار رہا ہے غدیر کہ خداون تبارک و تعالی نے اپنے ازن سے اپنے حکم سے فرمان سے رسول اللہ کو معمور کیا یا ایوہ الرسولو بلغ ما انزل علیکہ می ربک معمور کیا تبلیغ پر کہ آپ وہ رکن دین تبلیغ کریں پہنچائیں جس کے ذریعے سے دین نے کامل ہونا ہے جس کے ذریعے سے نعمت نے اتمام تک پہنچنا ہے تکمیل تک پہنچنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کے عامر کے امتصال کے طور پر اور اطاعت کے طور پر اس عامر کو احسن طریقے سے فسی طریقے سے رکن کمال دین کو ابلاغ فرما دیا اور وہ ہے ولایت امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام اس ولایت کے عامر کے ابلاغ سے بعد تمام مومنین جن کے سامنے یہ ابلاغ ہوا جو اس وقت موجود تھے یا اس وقت موجود نہیں تھے اور بعد میں ان طولانی صدیوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں مسلمان ہوئے ہیں امت اسلامیہ کا حصہ بنے ہیں اور خصوصاً آج کی موجودہ نسل سب سے اہم یہ نسل ہے چونکہ باقی موجود نہیں ہیں آئے ہیں اس دنیا سے گزر چکے ہیں اب وہ مکلف نہیں ہیں اب ان کے اختیار سے بس سے ہر چیز نکل چکی ہے دامن عمل ان کے آج سے چھوٹ گیا ہے اور زمان عمل میدان عمل ان سے ترک کر دیا گیا ہے کروا دیا گیا ہے لیکن وہ جو صاحب میدان ہیں جو اس وقت زمان عمل اس کے ہاتھ میں ہے میدان عمل اس کے پاس موجود ہے یہ نسل سب سے اہم ہے اور ہر زمانے میں موجود نسل زندہ نسل حی و حاضر نسل اصل محور ہے اور دین کا مخاطب ہے باقی نسلیں جو گزر گئی ہیں وہ حوالے کے طور پر ہیں وہ عبرت کے طور پر ہیں وہ مشہدے کے لیے ہیں وہ سمجھ کے لیے ہیں وہ متعلیہ اور فہم کے لیے ہیں غور اور دکت کے لیے ہیں لیکن اصل خطاب ہمیشہ ہر زمانے میں حاضر نسل کو ہے یعنی آپ اصل مخاطب ہیں دین کا اور اصل مخاطب ہیں قرآن کا آپ کے لیے بہت اہم ہے کہ خداون تبارک و تعالی نے یہ رکن دین کا اس کے قیام کا حکم دیا اس کے ابلاغ کا حکم دیا جس طرح نماز کو تبلیغ کیا کہ آپ نماز قائم کرو اور اب مومنین کا کام ہے اقامہ نماز اسی طرح نظام ولایت کا ابلاغ رسول اللہ نے کیا ہے اور اقامہ نماز نظام ولایت یہ امت کا فریضہ ہے ان مخاطبین کا فریضہ ہے جنہیں خداون تبارک و تعالی نے معمور فرمایا مقلف فرمایا ہے اور ہر دور کی موجود نسل مقلف ہے نہ سابقہ نسلیں جو گزر چکی ہیں اور صدیوں سے آپ اگر اس دین کے اہم ترین رکن کو دیکھیں امامت و ولایت کو اس کی بابت اور اس کی نسبت عموماً اہل اسلام لا تعلق اور لا پروا اور اہل تساہل رہے ہیں اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا اس کو زیادہ ضروری نہیں سمجھتا اہم نہیں سمجھا اور یہی امارے دین کے نقص کی علامت ہے کمزوری کی علامت ہے یہی سیکولر دین کی علامت ہے اور بے تقوی معاشرے کی علامت ہے بے تقوی امت کی علامت ہے بے تقوی مسلمان کی علامت ہے کہ دین کے بنیادی رکن کی طرف بے رغبت ہو کر اور ہر حالت جو ان کے لئے فراہم کر دی جائے اس حالت کو اپنا لیتے ہیں اس حالت پر راضی رہتے ہیں اس حالت کو مان لیتے ہیں اسی کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے آپ کو سازگار بنا لیتے ہیں اور ان کے علماء ان کے بزرگان ان کے دانشوران انہیں ہر حالت کے ساتھ ایڈجیسٹمنٹ کی تشریح کرتے ہیں طریقہ بتاتے ہیں روش بتاتے ہیں جواز فراہم کرتے ہیں دلیلیں دیتے ہیں کہ جو بھی حالات آپ کے سامنے پیش آ جائیں آپ کی مہارت یہ ہے کہ آپ ہر قسم کے حالات کے ساتھ سازگار ہو جائیں تاغوتیت ہو تو تغیان میں اپنی جگہ بناو فاسد معاشرہ ہو فساد میں اپنا مقام بناو تباہی ہو تو تباہی اپنا حصہ اس میں سے وصول کرو اگر گمراہی ہو تو آپ باقاعدہ گمراہی کا حصہ بنو اس میں امت کے علماء ان کی مدد کرتے ہیں امت کے زعاماء ان کی قیادت کرتے ہیں گمراہی کا حصہ بننے کیلئے اور فرد ہر فرد امت اپنا کردار ادا کرتا ہے اور اس طرح سے صدیان گزر گئی ہیں قرآن کریم موجود ہے اللہ کی ہدایت موجود ہے اور اس کے اندر ارکان ہدایت بتا دیئے گئے ہیں انہیں قائم کرنا ہمارا فریضہ تھا ہر زمانے کی نسل موجود کا فریضہ تھا لیکن اس نسل نے بے تقوی ہونی کی وجہ سے سیکلر ہونی کی وجہ سے اور سیکلر تقوی اپنانی کی وجہ سے اپنے فرائض اپنے وضائف اپنے اصلی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے نظام کو ترک کر دیا حاکمیت خدا کو چھوڑ دیا اور تقوی سیکلر تقوی اپنایا سیکلر تقوی کا مطلب ایک اداکاری کے طور پر ایک ایکٹنگ کے طور پر رکھ لیں اس کی ضرورت پڑتی ہے کہیں جیسے آپ اگر دکاندار ہیں یا آپ گریلو معمول کی زندگی گزار رہے ہیں تو ہر قسم کے فرد سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے کبھی رشتدار آتے ہیں کبھی اجنبی اور بیگانے لوگ آتے ہیں تو آپ نے یہ ادائیں سیکھی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی رشتدار آ گیا کوئی بڑا آ گیا تو یہ ایکٹنگ کرنی ہے اگر کوئی دوست آ گیا تو یہ رویہ اپنانا ہے اگر کوئی اجنبی آدمی آیا انجان آدمی آیا تو اس کے سامنے اس طرح سے پیش آنا ہے آپ ایک آدمی فرض کریں نشئی بنگی چرسی فاسد فاجر بے کردار بد کردار بد زبان جب اس کے سامنے اس کے گھر کا کوئی فرض آ جاتا ہے تو یہ فوراں پارسا بن جاتا ہے یعنی پارسائی کی اداکاری کرتا ہے اپنے دادا کے سامنے اپنے نانا کے سامنے اپنے چچا کے سامنے اپنے بڑے بھائی کے سامنے اپنے والد کے سامنے اپنے گھر کے بڑے افراد کے سامنے اپنے معلم کے سامنے ایک دم ادا بدلتا ہے یہی فاسد یہی فاسق یہی نشئی یہی بدزبان یہی بد کردار ایک دم اپنی ادا بدل لیتا ہے اور ایک نجیب شریف اور پارسا انسان کیا ایکٹ کرتا ہے چند منٹ کے لیے اور جو ہی وہ جاتا ہے اس محفل سے گزرتا ہے تو فوراں اشارہ بھی کرتا ہے پیچھے سے بلات علی اور فوراں اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتا ہے ہم اس طرح کے دیندار ہیں کہ تقویٰ کو پریزکاری و پارسائی کو ہم نے ایک ایکٹنگ بنایا ہے جب مسجد میں جائیں گے تو یہ حالت اپنا لیں گے جب مسجد سے باہر آئیں گے معمول کی حالت میں آ جائیں گے جب ہم دعا میں بیٹھیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے جب دعا سے اٹھ کے باہر آئیں گے پھر ہم معمول کی حالت میں آ جائیں گے جب ہم مجلس دینی میں جائیں گے تو ہم یہ ایکٹنگ کریں گے مذہبی والی اور جب دینی مجلس سے باہر آئیں گے معمولات زندگی میں آئیں گے روز مرہ امور میں آئیں گے تو پھر ہم اپنی معمول کی زندگی میں آ جائیں گے کیا کریں گے جس طرح دوسرے کر رہے ہیں جس طرح رواج ہے جس طرح عام لوگ کر رہے ہیں ہم بھی اسی طرح سے عمل کریں گے اسے سیکولر تقویٰ کہتے ہیں اور آج ہمارے مبلغین ہمارے علماء ہمارے مدارس ہوزے اس تقویٰ کے اوپر خود بھی پابان دے اور تبلیغ بھی اسی کی کرتے ہیں تدریس بھی اسی کی کرتے ہیں کہ ایکٹنگ سیکھ لو آپ آپ جو بھی حالات ہیں ان حالات کے مطابق رہوا جیسے حالات ہیں آپ تمام مومنین پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں ہر قسم کے معاشرے میں مومنین رہتے ہیں مشرقی معاشروں میں رہتے ہیں مغربی معاشروں میں رہتے ہیں شارک میں رہتے ہیں غرب میں رہتے ہیں اور جس معاشرے میں رہتے ہیں اسی معاشرے کے معاشرتی آداب کے ساتھ متصف ہیں ویسے ہی بنے ہوئے ہیں ان میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہیں گل مل گئے ہیں اور انہوں نے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے اکثر فاسد معاشرے ہیں اور فاسد معاشروں میں مومنین بھی آباد ہیں اور اسی فساد کا ایک حصہ بنے ہوئے ہیں اسی فساد کا ایک ساتھ تقوی بھی رکھا ہوا ہے جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں نشائی انہوں نے سگرٹ پینے والوں نے اپنی جیب میں سگرٹ کی ڈیبیا رکھی ہوتی ہے جب نشہ محسوس کرتے ہیں تو ایک سگار وہاں سے سلگاہ کے اور چند کش لے کے اپنا تسکین کر لیتے ہیں جو نسوار کے عادی ہیں انہوں نے بھی نسوار کی پڑیا اپنی جیب میں رکھی ہوتی ہے اور ایک چھٹکی نسوار کی لے کر اپنی حسرت اپنی تسلی پوری کر لیتے ہیں تقوی بھی اسی طرح نسوار کی چھٹکی کی طرح مومن کی جیب میں بڑا ہوتا ہے یہ معمول کے حالات میں بلکل دوسروں کی طرح ہے اس کی پوشاک اس کا لباس اس کی خوراک اس کے میعارات اس کے تعلقات اس کے رجحانات اس کی تعلیمات اس کی تربیت ہر چیز اسی معاشرے کی طرح ہے اسی تحذیب کا حصہ ہے لیکن فرق یہ ہے کہ اس کی جیب میں چند نسوار کی چھٹکی موجود ہے کہ جب بھی اس کو احساس آتا ہے کہ میں ایک شیعہ ہوں تو یہ فوراں چھٹکی نکالتا ہے اور ہونٹ کے نیچے ڈال کے پھر دوسروں کی طرح پھر معمول پہ آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے سوا سمجھتا ہے اپنے آپ کو دوسروں سے علاہدہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو مومن ہونے کا احساس کرتے چونکہ چھٹکی موں میں ڈھکی ہوئی ہے آپ نے یہ احساس اس نے ہمیں بے تقوی انسان بنا دیا ہے ولایت متروک ہوئی بے تقوی لوگوں کی وجہ سے رکن دین قائم نہیں ہوا بے تقوی لوگوں کی وجہ سے اساس دین کو ترک کر دیا اور اس کی نسبت ہم نے بلکل تساہل کیا اور اسے بلکل مسئلہ ہی نہیں سمجھا آج پوری دنیا میں آپ علماء بزرگ ترین علماء سے لے کر نیچے تک آپ پر آ کر حساسیت لوگوں کی مثلا آپ بڑے بڑے علماء کے پاس بھی جائیں انہیں پوچھیں کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اہم مسئلہ کیا ہے سب سے بڑی اہم پریشانی کیا ہے تو وہ بتائے گا ہر علاقے کا عالم اپنے زمانی کی اہم پریشانی بتائے گا آپ بھول کر بھی نہیں سنیں گے کہ اس نے یہ کہا ہو کہ میری زندگی کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ میں موجود ہوں مسلمان ہوں کلمگوں ہوں عالم ہوں اور میری زندگی میں نظام امامت نہیں ہے میں سایہ امامت میں نہیں رہ رہا یہ بھول کر بھی اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتا وہ گلا کس کا کرتا ہے وہ حالات کا گلا کرے گا وہ موسم کا گلا کرے گا وہ بجلی کا گلا کرے گا وہ لوگوں کے روییوں کا گلا کرے گا وہ وسائل کی کمی کا گلا کرے گا لوگ تعاون نہیں کرتے لوگ مدد نہیں کرتے لوگ آتے نہیں ہیں لوگ ہماری سنتے نہیں ہیں ان چیزوں کا گلا کرے گا یہ نہیں کہے گا کہ میں ایک ایسے زمانے میں موجود ہوں جہاں تاغوتیت ہے اس وجہ سے میں کرب میں ہوں اس وجہ سے میں عذاب میں ہوں کہ ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہا ہوں جہاں پر اللہ کی حاکمیت نظام امامت و ولایت ہمارے سروں پہ قائم نہیں ہے اور اس طرح صدیان گزر گئیں ہم سب راحت ریلیکس اور پرسکون ہیں سارے ہمارے علماء بزرگان بھی پرسکون ہیں ہمارے زعاماء قائدین بھی پرسکون ہیں ہمارے متدینین مومنین بھی پرسکون ہیں ہمارے جوانان بھی پرسکون ہیں ہر نسل پرسکون انداز سے آتی ہے اور گزر جاتی ہے یہ سکون بے تقوائیت کا نتیجہ ہے بے تقوائیت انسانوں کا سکون ہیں اگر با تقوائیت قرآنی تقوائیت ہوتا ہے وہ تقوائیت جس کے اندر اہد شامل تھا اور اہد اس کا رکن ہے اور اہد کی وفا سے جو تقوائیت انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اگر وہ تقوائیت ہوتا تو ہم پرسکون نہ ہوتے ہم کرب میں ہوتے ہم ملال میں ہوتے ہم شکنجے میں ہوتے ہم سجن میں ہوتے ہم اندوہناک ہوتے ہم غمگین ہوتے ہم حزین ہوتے ہم ہر لحظے بے کل ہوتے ہم سیماب صفت ہوتے پارا صفت ہوتے اور ہم بے چین ہوتے جس طرح سے بے چین روح ہیں آپ علامہ اقبال کو دیکھیں کس قدر بے چین روح ہے ایک پل کے لئے علامہ اقبال کو آرام نہیں ہے سکون نہیں ہے اور شکوہ پانی اور بجلی کا نہیں ہے شکوہ کس کا ہے شکوہ اس کا ہے کہ تاغوت کا سایہ شیطانی نظام ملوکیت جمہوریت یہ فریب یہ جہنسے یہ سارے ہمارے اوپر مسلط ہیں اور میں اپنی آنکھوں سے اپنی امت اپنی ملت اس کو اس جال میں اسیر دیکھ رہا ہوں فرانگی فرانگی دین کے اندر ان کو مبتلا دیکھ رہا ہوں یہ کرب ہے یہ بیچین روح ہے اقبال اور اس بیچین روح سے جو الفاظ نکل رہے ہیں خب ظاہر ہے علامہ اقبال کے زمانے کی مشکلات آج کے زمانے سے زیادہ تھی اس وقت بجلی تھی ہی نہیں اس وقت ضروری عام معمول کے وسائل سفر کے نہیں تھے تھے وسائل لیکن اتنے نہیں تھے جتنے آج ہیں لیکن ان وسائل کا شکوہ نہیں ہے علامہ اقبال کے پوری فکر میں آپ دیکھیں اقبال کو یہ فکر نہیں ہے کہ گار چھوٹا ہے مرلے اس کے کم ہیں پلستر اس کا نہیں ہوا ہے بل نہیں ہے بجلی کا دے سکتا بچوں کی شادیاں کرنی ہے جہز ان کا پورا نہیں ہو رہا مجھ سے لوگ ملنے نہیں آتے میرا خیال نہیں رکھتے مجھے پیسے نہیں دیتے مجھے فیسے نہیں دیتے یہ نہیں تھا شکوہ شکوہ یہ تھا کہ میں ایک اس اہد میں ہوں جہاں اہد دیرینہ اہد رسول اللہ یاد آتا ہے اور پھر خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایہ وہی جام وہی گردش ملا وہی شرابِ کوہن پھر جو اس ملتِ خفتہ کو بیدار کرے وہی گردش ملا خب ایسے ناعرام ایسے بے کل علماء کتنے ہیں کتنے دردمند روئے ہیں یہ تقوی ہے اگر ہم تقوی تلاش کرنا چاہتے ہیں قرآنی تقوی جس کے اندر اہد ہو اور وفا ہو اور اہد نہ پورا ہونے کا درد ہو کلک ہو اس کے اندر وہ تقوی ہے لیکن جن کو نہ اہد ہو نہ اہد کی پاسداری ہو نہ اہد کی وفا ہو کتنے ہم پر سکون و پر آرام ہیں یہ بے تقوی ہونے کی علامت ہے خب بے تقوی لوگوں کے سامنے آپ جو کچھ بیان کرتے رہیں جیسے بینس کے سامنے بین بجانا ہے بینس کے سامنے بین بجانا یعنی ایک ابس کام کرنا ایک فضول کام کرنا ایک بے فائدہ و بے مقصد کام کرنا ایک ایسی کام کو حکمت کو نافموں کے سامنے احمقوں کے سامنے پیش کرنا یہ کنایا ہے بینس کے سامنے بین بجانا بے تقوی انسانوں کے سامنے قرآن پیش کرنا بے تقوی انسانوں کو حدیث پیش کرنا بے تقوی انسانوں کے سامنے کربلا پیش کرنا بے تقوی انسانوں کے سامنے ولایت پیش کرنا نہج البلاغہ پیش کرنا سنت و سیرت آئمہ معصومین پیش کرنا رسول اللہ کی سنت پیش کرنا یہ بینس کے سامنے بین بجانا ہے بے تقوی ملت اس طرح کی ہے اسے ٹس سے مس نہیں ہوتی یہ سیکولر دین ہے جس میں ولایت کے لیے ایک دن غدیر کا معین ہے اور اس دن آپ نے غدیر کے نام پہ جشن منا دینا ہے کہیں پائیکوبی کر لینی ہے کہیں دھمال ڈال لینی ہے کہیں بھنگڑا ڈال لینی ہے کہیں سر جمع لینی ہے کہیں روائیاں پڑھ لینی ہے کہیں قصیدے گا لینے ہیں کہیں پہ دیگیں پکا کے کھا لینی ہے کہیں چراغان کر لینی ہے کہیں پہ تالیاں بجا لینی ہے کہیں رکس کر لینی ہے یہ بے تقوی دین کا مظہر ہے کہ ایک دن مخصوص ولایت کے لیے رکھا ہے وہ بھی اس کے خوشی اور جشن کے لیے لیکن نظامِ ولایت اصلِ عمرِ ولایت رکنِ دین اس کا قیام اس کا اقامہ وہ ہمارا فریضہ نہیں ہے یہ سیکولر تقوی ہے یہ سیکولر دین ہے یہ تقوی بے تقویت اور بے دینی ہے اور بے دینی جو کفر والی بے دینی سے زیادہ بدر ہے یہ بے دینی کفر اتنا نقصاندے نہیں ہیں جتنا سیکولر تقوی و سیکولر دین نقصاندے ہیں جو اس وقت عمومی طور پر تمام مسلمین نے اپنایا ہوئے شیعہ سنی کی تفریق کے بغیر شیعہ سنی کی تشخیص کے تمیز کے بغیر سب ایک جیسے مسلمان ہیں کہ جو حالات ہیں جو حکومتیں ہیں آپ کا کام انہیں کہ اندر اپنی جگہ بنانا اور وہیں پر اپنی ملازمت تلاش کرنا وہیں پر اپنا گھر بنانا اپنی نوکریاں با حل کرنا اپنی زندگی کے لئے وسائل جمع کرنا اور وہیں سے دوسروں کے سپورٹ کر کے مر جانا اور جب مناسبت آئے آشورہ آئے تو رو لینا جب غدیر آئے تو ناچ لینا یہ سیکولر دین ہے یہی سیکولر دین ہے عزیزان خداون تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اہد لیا تمام بشریت سے اہد لیا اہد ربوبیت لیا اہد اولوہیت لیا کہ میں تمہارا الہ ہوں میں تمہارا رب ہوں میں تمہارا مالک ہوں میں تمہارا خالق ہوں میں تمہارا فرمن رواں ہوں میں تمہارا حاکم ہوں میری حاکمیت کے علاوہ میری حکومت کے علاوہ میری اولوہیت کے علاوہ میری ربوبیت کے علاوہ کسی اور کو تم نے علاوہ حاکم نہیں ماننا یہ اہد لیا تھا ہم نے اہد کیا ہوا ہے لیکن اس ایک دن کے لیے بھی اس اہد پر نہیں آئے اسے یاد تک نہیں کیا قرآن کا فرمانے وَإِذْ أَخَذْنَا مِسَاقَقُمْ جب تم سے اہد لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجت الودا کے آخر میں اٹھارہ زل حجت دس حجری کو امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا یہ اہد تھا در حقیقت اور انہی الفاظ کے ساتھ رسول اللہ نے ان سے اہد لیا کہ آیا میں تم سے تم پر اولا نہیں ہوں جب انہوں نے اقرار کیا کہ آپ ہم سے زیادہ ہم پر حق رکھتے ہیں ہم پر اختیار رکھتے ہیں پھر فرمایا کہ اب اگر ایسے ہے کہ میں تم پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں جو میری حیثیت تھی اب وہی علی کی حیثیت ہے یعنی اب یہ ولایت علی اہد ہے اس کے بابت تم سے اہد لیا جا رہا ہے تم میساک باندھ رہے ہو پکا وعدہ خدا سے کر رہے ہو اپنے پروردگار سے کر رہے ہو کہ اب تم نے ولایت علی میں رہنا ہے ولایت کے اندر زندگی بسر کرنی ہے وہاں پر تقوی کا امتحان تھا یہ تقوی کی آزمائش تھی یہ حقیقی تقوی تھا وہاں خوشی کا اظہار کیا وہاں سرور کا اظہار کیا وہاں بخن بخن کہا وہاں گلے ملے وہاں تبریق تحنیت کہی وہاں شاباش کہی وہاں قصیدے کہے وہاں منروائیاں کہیں وہاں مشاعرے کہے داد وصول کی تحسین وصول کی اور پھر اس کے بعد علی کو بھی چھوڑ دیا ولایت کو بھی چھوڑ دیا اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے واپس سایہ ولایت کی طرف نہیں آئے ستر دن کے بعد اس اہد کے ستر دن کے بعد امتحان اہد ہوا اور اہد پہ نہیں پائے گئے ستر دن کے بعد علی علیہ السلام کو منصوب کیا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو حکم دیا ابلاق کا انتصاب ولایت ولی کے بعد انتخاب ہوا حاکم کا انتصاب کے ستر دن بعد انتخاب ہوا انتصاب اہد خدا تھا اور انتخاب اہد قبائلیت تھا اہد جائلیت تھا جاہلیت راسختر تھی ہدایت سے اور تقوی سے انتصاب بھول گئے اور انتخاب کو قبول کر لیا انتخاب کے سامنے تسلیم ہو گئے انتخاب کے اندر شریک ہو گئے انتخاب کا حصہ بن گئے اور تب سے اب تک انتخاب کی طرف لوٹ کر نہیں آئے انتخاب ہی کو آگے بڑھایا کون انتخاب ہوتا ہے خب اگر اچھے لوگ انتخاب ہوتے ہیں اس پر بھی راضی اور اگر معاویہ و یزید انتخاب ہو جاتے ہیں اس پر بھی راضی لیکن علی کی ولایت کی طرف رجحان نہیں ہے شیعہ بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ شیعہ تبرک کھانے والا نیاز کھانے والا سینہ کو بھی کرنے والا نعرے لگانے والا ظلفیں بڑھانے والا تمال ڈالنے والا اس کو نہیں کہتے کسی لغت میں کسی حدیث میں کسی فرمان میں معصومین نے قرآن نے شیعہ کو اس طرح سے پیش نہیں کیا شیعہ یعنی ذمہ دار متحرک انسان اپنی امام کے ساتھ جڑا ہوا ملا ہوا متصل انسان امامت کا پیروکار امامت کا فالوور امامت کے نقش قدم پہ چلنے والا امامت کا دامن تھاما ہوا انسان جو میدان عمل میں امامت کے ساتھ قدم بے قدم جا رہا ہے یہ شیعہ ہے شیعہ یعنی ذمہ دار شیعہ یعنی مکلف شیعہ یعنی مسئول شیعہ یعنی متعہد شیعہ جس نے اللہ سے اہد کیا ہے پیمان لیا ہے خدا نے اس سے اس نے خدا سے لیا ہے رسول اللہ نے انتصاب کیا علیہ علیہ السلام کا اللہ کے فرمان سے ستر دن بعد انتخاب ہوا انتخاب کا کھیل چودہ سو سال سے جاری ہے اور شیعہ کا دلچسپ ترین مشغلہ ہے کسی بھی ملک میں انتخاب کا ڈھنکہ بجایا جائے سب سے پہلے شیعہ کودتا ہے سوچتا نہیں ہے کہ میں کس کا حصہ ہوں میرا انوان کیا ہے میں تو غدیر سے شروع ہوا ہوں شیعہ کے آغاز غدیر سے ہوا ہے نکتہ آغاز تشیعہ غدیر ہے اس کی مقابلے میں خط دیگر شروع ہوا انتخاب حاکم کا سقیفہ سے شروع ہوا حب اب آپ غدیر و سقیفہ دو مہم مسلمانوں کے راستے بنے آج شیعہ کہاں ہیں آج پاکستان میں ہی دیکھ لیں پاکستانی شیعہ اس وقت کہاں ہیں آیا وہ غدیر کے خط پر ہے یا سقیفہ کے خط پر ہے ذہنی طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر یہ تبلیغ کی گئی ہے کہ یہ ولایت غصب کی گئی یہ ولایت چھین لی گئی یہ ولایت نہیں مانی گئی امیر المومنین کو اس مسند پہ نہیں آنے دیا گیا جن کا فریضہ تھا یہ رکن دین قائم کرنا انہوں نے اپنا فریضہ یہ بنا لیا ہے کہ جن لوگوں نے یہ ولایت غصب کر لی یا امامت و حاکمیت قائم نہیں ہونے دی ان کو برا بلا کہنا ان کو لانتان کرنا یہ اپنا مذہب بنا لیا ہے یہ اپنا فریضہ بنا لیا ہے یہ اپنا وظیفہ بنا لیا ہے کہ جو مانے ہیں جو رکاوٹ ہیں جو مخالف ہیں جو معاند ہیں جو ولایت کی طرفدار نہیں ہیں شیعہ کا فریضہ ان کو فقد لانتان کرنا ہے نہ عزیز من غلط بتایا گیا ہے آپ کو یہ نہیں ہے تشیعہ کہ شیعہ کا فریضہ فقد یہ ہے آج بھی تشیعہ اسی بات پر رکا ہوا ہے اسی پہ سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ تشیعہ کیا ہے کہ جن لوگوں کو انتخاب کیا گیا انہیں برا بھلا کہنا آپ تو تحسین کرو ان کو اگر پاکستان میں کسی کے لیے کسی کے حاکمیت کے لیے سارا میدان ہموار ہو سب کچھ مقدمات فراہم کر دیے جائیں شرعی جواز دے دیا جائے ہر طرح سے اس کے لیے زمین آسمان سے اسواب مہیا کر دیے جائیں لیکن این وقت کے اوپر آ کر یہ لوگ جن کے لیے میدان ہموار کیا گیا ہے یہ بیٹھے دیکھ دے رہی اور دوسرے آئے اور اقدام کر کے پہل کر کے اور یہی حدف وہ اٹھا کر لے جائیں اقتدار اپنا وہ قائم کر لیں جیسے فرض کریں پاکستان میں یہ حکومت جو قائم ہوئی یہ شروع ہو گیا تھا انتخابات سے پہلے معلوم ہو گیا تھا کہ کس کی حکومت قائم ہونے والی ہے کس کے لیے محل بنایا گیا ہے کس کے لیے مقدمات وسائل فراہم کیے گئے ہیں میڈیا اور ہر پہلو سے کس کے لیے یہ آمادگی ظاہر کی گئی ہے اور وہی برسر اقتدار بھی آئے جن کے لیے میدان بنایا گیا تھا لیکن اگر برفرض یوں ہوتا کہ میدان ایک پارٹی کے لیے بنایا گیا اوپر سے نیچے تک سب کو تیار کیا گیا اور جس دن انتخاب ہونا تھا جس دن حاکمیت ہو نہیں تھی اس دن کوئی اور دوسری تیسری کوئی پارٹی آ کر اقتدار لے جاتی تو یہ تو اس پارٹی کی مہارت ہے جو آمادہ ماحول میں تیار ماحول میں تیار کسی اور کے لیے تھا آمادگی کسی اور کے لیے تھی میدان کسی کے لیے ہموار کیا گیا تھا لیکن نتیجہ کوئی اور لے گیا تو یہ تو ان کی مہارت ہے ان کی تیزی ہے ان کی سیاسی حص ہے کہ انہوں نے پہل کر کے اقتدار اپنے حق میں تبدیل کر لیا اب یہ طبقہ جن سے یہ اقتدار لیا گیا یہ بیٹھ کر اپنا فریضہ یہ سمجھیں کہ اب ہمارا کام صرف انہیں برا بھلا کہنا ہے پروپوگنڈا کرنا ہے ان کے خلاف نا حق نہیں بنتا آپ کے خلاف انہوں نے آلات سے فائدہ اٹھایا پیل کر دی آمادہ میدان اٹھا کے اپنے حق میں لے گئے وہ آپ کا فریضہ یہ نہیں بنتا یہ ہمیں اس طرح سے بنایا گیا تشیعوں کا مزاج کہ تشیعوں کے اندر ایک احساس اقدہ پیدا کر دیا گیا ہے تاریخی اقدہ کہ خدا نے علی علیہ السلام کو ولایت عطا کی رسول اللہ نے ابلاغ کی انتصاب ہوا اعلان ہوا اور ستر دن بعد دوسروں نے اقدام کر کے اقتدار کو دوسری جگہ منتقل کر دیا اب یہاں تشیعوں کا کیا رول ہے تشیعوں کا کیا کردار ہے تشیعوں جو غدیر سے خط آغاز ہوتا ہے شروع ہوتا ہے اس کا کیا فریضہ کیا بنتا تھا اس کا فریضہ یہ بنتا تھا کہ یہ اب کالے کپڑے پہن لے رونا شروع کر دے گلی گلی فریادیں شروع کر دے کہ دیکھو ہم سے چھین لیا گیا ہم سے لے لیا گیا ہمارا اقتدار قائم نہیں ہونے دیا گیا ہمارا حق لے لیا گیا یہ تو شیعہ کے معنی کے ساتھ سازگار نہیں ہیں کہ پہلے خطیب آئیں زاکر آئیں ممروں کے اوپر آ کر خوب ان کے اندر دوسروں کی بھڑاس بھریں تپائیں ان کو اور پھر مل کر سارے اس بھڑاس کو نکالیں بھڑاس کیا ہے کہ جن لوگوں نے اقتدار قائم کر لیا نظام خلافت قائم کر لیا انہیں ساری عمر انہیں اب برا بھلا کہتے رہو لانتان کرتے رہو یہ تو نہیں تھا تشیعہ خود آئمہِ ہدا نے یہ کام نہیں کیا نہ یہ امامت ہے نہ یہ تشیعہ ہے تشیعہ غدیر سے آغاز ہوا نظامِ ولایت کے مہور میں قائم ہوا تم ولایت کا مہور قائم رکھنا ولایت کا اقامہ کرنا نظامِ ولایت برپا کرنا یہ تشیعہ ہے یہ امامت ہے اور یہ تشیعہ ہے امیر المومنین نے ساری عمر یہ کام نہیں کیا غدیر کے دن امیر المومنین کو منصوب کیا گیا ستر دن بعد امیر المومنین کو محروم کیا گیا اور اس کے بعد امیر المومنین اقتلانی مدت تک اسی نظام میں رہے خلفاء کے درمیان رہے لیکن امیر المومنین بڑاس نہیں نکالتے رہے نہ تھی بڑاس امیر المومنین کے اندر بھلے شکوہ تھا گلہ تھا اور اس گلہ کا اظہار بھی کیا شکوہ کا اظہار بھی کیا وہ کیا تھا کہ انصار کو دیکھا کوئی نظر نہیں آیا آوان کو دیکھا کوئی نظر نہیں آیا حامی دیکھے کوئی نظر نہیں آیا نگاہ دھوڑائی میں نے لیکن کوئی بھی مجھے میدان میں نظر نہیں آیا سوائے حسنین کے سوائے حسن و حسین کے مجھے اپنے ہمراہ کوئی نظر نہیں آیا یہ شکوہ تھا بڑاست نہیں تھی یوں نہیں کہ امیر المومنین نے اب توپوں کے موں کھول دیئے دوسروں کی طرف کہ یہ حق میرا تھا یہ آپ نے لے لیا تو اب میرا کام ساری عمر اور آپ کے خلاف تان تشنی کرنا ہے نہیں کی نہ کی نہ کروائی نہ کرنی دی لیکن یہ ضرور فرمایا کہ یہ میرا حق تھا اور یہ گلہ ضرور کیا کہ آروان و انصار جن کو میرا ساتھ دینا چاہیے تھا جو میدان غدیر میں تھے جو بخن بخن کر رہے تھے جنہوں نے رسول اللہ کے سارے خطبے سنے قرآن کی آیات سنی انہیں جب میں نے اپنے ہمراہ دیکھا تو وہ نظر نہیں آئے کیونکہ وہ کسی اور میدان میں کودے ہوئے تھے وہ انتخاب کے چکر میں پڑے ہوئے تھے وہ انتخابی سیاست کا حصہ بن چکے تھے اس لیے میں خاموش رہا امیر المومنین نے اپوزیشن کا کردار بھی ادا نہیں کیا خلفاء کے زمانے میں اقتدار تو نہیں ملا اپوزیشن بھی نہیں بنے یوں نہیں کہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے استلاح ہے خاص آج کل کی سیاست کی حضب مخالف یا فریق مخالف اپوزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ خود مدعی اقتدار ہیں اور بنیوی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں ہر اقدام کرنا چاہتے ہیں ہر دلیل کے ذریعے سے اس اقتدار کو ختم کر کے خود اقتدار میں آنا اس کو حضب اختلاف کہا جاتا ہے سیاست کی اسطلاح میں اپوزیشن کہا جاتا ہے اس کو سیاسی اپوزیشن ہے یہ کہ جس پارٹی کے پاس جس فریق کے پاس اقتدار ہے اسے لے لیا جائے اور اسے گھرا کے میں خود اب اقتدار میں آ جاؤں امیر المومنین اپنا حق ضرور جت لاتے کہ یہ میرا حق ہے یہ میرے لئے مقرر ہوا تھا میں اس کا مستحق تھا میں اس کا حق دار تھا یہ میرے لئے لبادہ بنایا گیا تھا یہ میرے تن کے لئے تھا دوسروں نے اور لیا لیکن یہ کوشش نہیں کی کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی گراتے اگر کوشش کرتے گرا سکتے تھے امیر المومنین کم از کم ان کی حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے تھے وہ باپ جیسے اپنے پاکستان میں دیکھتے ہیں ایک پارٹی حکومت بناتی ہے دوسری اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے اس کو حکومت کرنی نہیں دیتی مظاہر جلسے جلوس اور درنی نہ امیر المومنین نے نہ خود کیا نہ کرنی دیا کسی کو اپنے حامیوں کو بھی لیکن اپنا حق ضرور زندہ رکھا یہ فرمایا کہ یہ اصل نظام یہ تھا اللہ کی طرف سے میں منصوب تھا میں حاکم تھا لیکن حق نہ شناس جن کے اندر تقوی نہیں تھا اور جنہوں نے اہد وفا نہیں کیا ان بے اہد بد اہد لوگوں کے اندر امیر المومنین نے زندگی بسر کی اسی احساس کے ساتھ خود فرماتے ہیں کہ میری حالت میری قیفیت غیر معمولی تھی اس طرح سے تھی جیسے گلے میں کوئی چیز فنسی ہو نہ ننگلی جا سکتی ہو نہ اگلی جا سکتی ہو اور جس طرح آنکھ میں کانٹا ہو تکلیف دے حالت قرب کی حالت تھی میری لیکن اس کے باوجود امیر المومنین نے اپنا اہد پورا کیا اور جب خلافت ملی حکومت ملی قائم کی حکومت اس وقت بھی امیر المومنین نے کوئی انتقام نہیں لیا ایک انتقامی کام نہیں کیا کسی کو بھلا کر طلب نہیں کیا کسی پہ کیس نہیں چلایا کسی کو سزا نہیں دی کسی کی خلاف تقریر نہیں کی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے مجھ سے اس دور میں اقتدار چھین لیا تھا اب جب میرا اقتدار قائم ہو گیا ہے تو اب آو امیر المومنین کا حق امیر المومنین کا فدق ان سے لے لیا گیا لیکن امیر المومنین نے کسی سے خجور کا چھلکہ تک نہیں لیا گٹلی تک نہیں لی جن کا حق حلال کا تھا البتہ بیت المال ضرور لیا ان سے واپس لیا لیکن جن کا جو حق تھا ان کے پاس رہنی دیا تشیعو نہ انتقام ہے نہ بڑاس کا نام ہے تشیعو ولایت کے محور میں حرکت کا نام ہے ولایت کی اساس پر قائم دین کا نام ہے مکتب کا نام ہے اللہ کی حاکمیت کے قیام کا نام ہے اللہ کی حاکمیت کے لیے قیام کی کوشش کا نام ہے اگر کسی جگہ پر چونکہ امارہ جو دین ہمیں سکھایا گیا ہے اس کے اندر ارکان دین سارے منحدم ہیں نہ صرف ولایت منحدم ہے بلکہ نماز بھی منحدم ہے آپ پاکستان میں تشیعو کی قیفیت دیکھ لیں اور ملتی جلتی ہے باقی جگہوں پر بھی بہت معمولی سا فرق ہے یہاں اگر دو فیصاد ہیں وہاں ڈھائی فیصاد ہوں گے نماز پڑھنے والے شرمناک حد تک نماز سے دور ہیں شرمندگی کے حد تک نماز بھی رکنے دین ہے السلات و امود و دین یہ رکنے دین اس کی قیام کا حکم ہے کہ آپ اقیمو آپ قائم کرو نماز قائم کرو آپ آئیں نماز قائم کرنے کے لیے کسی نے قائم نہیں کرنے دی کئی جگہوں پر ایسے ہوتا ہے چند متدین متقی انسان دیندار انسان کوشش کرتے ہیں اپنے قصبے میں اپنے محلے میں اپنے گہوں میں نماز قائم کریں مسجد بنائیں عبادتگاہ بنائیں اور وہاں پر یہ رکنے دین قائم کریں لیکن کچھ لوگ اسی گہوں کے اندر اسی محلے کے اندر کچھ انتخابی سیاست کے ارکان جنہیں پسند نہیں ہوتا دینی مراکز قائم ہوں انہوں نے اپنے تنظیمی دفاتر سیاسی دفاتر حضبی دفاتر کاروباری دفاتر بنائی ہوئے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کے علاقے کے اندر اس طرح سے مؤثر شخصیات آئیں کوئی آباد مسجد ہو اور متدینین کسے آباد آگاہ جوانوں سے کوئی آباد مرکز ہو یہ نہیں چاہتے برفرض آپ نے مسجد بنائی بنانا چاہیے نہیں بنانے دی گئی جس کے ہزاروں نمونے موجود ہیں آئی دن کوششیں کرتے ہیں مسجد بنائیں دوسرے روک دیتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے آپ کئی جگہ پر ایسے شیعہ مسجد بنانا چاہتا ہے کہ ایک شیعہ ہی روک دیتا ہے نہیں بنا سکتے آپ سنی مسجد بنانا چاہتا ہے دوسرا سنی آ کر روک دیتا ہے نہیں بنا سکتے آپ کہیں حکومت روک دیتی ہے کہیں پہ پڑوسی روک لیتے ہیں کہیں دوسرا مخالف فریق روک لیتا ہے نماز قائم نہیں کرنے دیتے آپ کو جب ایک جگہ پر یہ روکنے دین دین کے قیام کا جو آپ کو حکم ہے آپ روکنے دین کے قیام کے لیے آئے ہیں قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ قائم نہیں کرنے دیتے آپ کو فریضہ کیا ہے یہاں پر فریضہ اگر ہم ہوں شیعہ ہوں تو امارا فریضہ ایک زاکر نے اگر معین کرنا ہے خطیب نے معین کرنا ہے اور یہ جن کے دلوں کے اندر بڑا سبھری ہوئی ہے انہوں نے معین کرنا ہے انہوں نے اس نے کہہ دینا ہے کہ چھوڑو بھائی نہ مسجد بنانی ہے نہ نماز پڑھنی ہے ہمارا کام پانچ وقت مل کر ان لوگوں پر لانت کرنی ہے جنہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنی دی جنہوں نے ہمیں مسجد نہیں بنانی دی آج سے ہماری نماز یہی ہے اگر ہم ہوتے یہ تربیت ہوتی یہ دین ہوتا تو ہم یہی بیٹھ کے کہتے جیسا کہ ہے بعض جگہوں پر پانچ وقت آزان کے بجائے پانچ وقت لانت کرو کن پر جنہوں نے نماز نہیں پڑھنے دی اور جنہوں نے مسجد نہیں بنانی دی آج سے ہمارا دین یہ بن گیا نماز نہیں پڑھنی مسجد نہیں بنانی جماعت قائم نہیں کرنی آزان نہیں کہنی بلکہ اسی پلات کی اوپر جہاں مسجد بنانا چاہ رہے تھے اور نہیں بنانی دی اس عبادی کے لوگ مومن سارے ملیں گے اور نماز کے اوقات میں بیٹھ کر ان لوگوں کو جنہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہیں انہیں ہم لانتان کریں گے یہ ہماری نجات دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ہے یہی ہم نے اگلی نسلوں کو بتانا ہے یہی ہم نے بعد والی قوم کو بتانا ہے کہ ان کو لانتان کریں یہ نماز سے بھی افضل فریضہ ہے ہمارا اللہ کا فرمان ہے کہ نماز رکن دین ہے الصلاة و امود الدین قائم کرو نماز اگر کوئی قائم کرنے نہیں دیتا تو آپ اس سے قانے نہ ہو جاؤ یہاں قائم نہیں کرنے دیتا دوسری جگہ قائم کر لو یہاں مسجد نہیں بنانے دیتا دوسری جگہ مسجد بنا لو مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتا گھر میں نماز پڑھ لو لیکن یہ فریضہ ترک نہیں کرنا نماز ترک نہیں کرنی یہ نہیں کہو کہ ہمارے گہوں کا چودری ہمارے گہوں کا سیاسی ہمارے گہوں کا تنظیم ہمارے گہوں کی پارٹی ہمارے گہوں کا انتخابی یہ شخص یہاں نماز پڑھنے ہی نہیں دیتا جب یہ نماز پڑھنے ہی نہیں دیتا تو پھر ہم کیا کریں کہتے ہیں پھر ہم نے ایک محفل رکھ لی ہے جس میں اسی کو لان کرتے ہیں یہی ہماری نماز ہے یہ نہیں ہے دین اس کا دین یہ ہے کہ آپ کو نماز نہ پڑھنے دے آپ کا دین یہ ہے کہ اس کی مخالفت کے باوجود آپ نے نماز قائم کرنی ہے آپ نے جماعت قائم کرنی ہے آپ نے مسجد بنانی ہے اور آپ نے اس کو آباد کر کے دکھانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف آ کر علوہیت اللہ کی تبلیغ کی توحید خدا کی تبلیغ کی تمام مشرقین تمام قریش مقابلے میں آگئے ہم آپ کو مکہ میں اللہ کا نام لینے نہیں دیں گے اللہ کی بندگی نہیں کرنے دیں گے اللہ کے گھر میں مرکز میں قابعہ میں آپ کو بندگی خدا نہیں کرنے دیں گے لوگوں کو آپ کی طرف نہیں آنے دیں گے رسول اللہ نے کیا کہا ٹھیک ہے پہلے تو میں آیا تھا اللہ کا دین قائم کرنے لیکن اب تم سے جب پالا پڑ گیا ہے تم ابو جاہلو ابو لہبو فلاؤں فلاؤں اب جب تم میرے مقابلے میں آگئے ہو تو چھوڑو اللہ کو چھوڑو اب اللہ کا نام میں بھی نہیں لیتا نعوذ باللہ نماز کو بھی چھوڑو دین کو بھی چھوڑو میرا کام ابھی صبح و شام تم پر لانت کرنا ہے مکہ میں جو مسلمان بنائی تھے انہیں پانچ ٹائم جمع کر کے اور انہیں یہ کہتے سو دفعہ ابو جاہل پہ لانت کرو سو دفعہ ابو سفیان پہ لانت کرو سو دفعہ ابو لہب پہ لانت کرو یہ مذہب بنایا تھا رسول اللہ نے اگر لانت کرواتے کر سکتے تھے قرآن نے کیا ان کے اوپر لانت اگر ابو جاہل نہیں بننے دیتا نظام الہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ اللہ کو چھوڑ کر ابو جاہل کو مرکز بنا لیں اور ابو جاہل کا اقدہ دل میں بنا لیں ابو جاہل کا کینہ دل میں رکھ لیں اور خدا کو فراموش کر کے خود بھی اپنی آل کو بھی اپنی اولاد کو بھی اپنے اصحاب کو بھی فقط ابو جاہل کے پیچھے ڈال دیں کہ ابو جاہل ملعون ہے اور اس پر لانت کرنا سب سے افضل عمل ہے نہیں کیا رسول اللہ نے یہ کام اور اگر کرتے رسول اللہ نے جب مکہ فاتح کیا طاقتور حیثیت سے فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے لوگوں نے نعرہ لگایا آج انتقام لیا جائے گا کس سے لیا جائے گا ابو سفیان سے آل ابی سفیان سے بنو امیہ سے قاتلین حمزہ سیدو شہدہ سے جگر خارہ ہند سے اور اس وحشی سے جس نے حمزہ سیدو شہدہ کو شہید کیا تھا وہ سارے مکہ کے اندر موجود ہیں ابو سفیان کے گھر کے اندر موجود ہیں نعرہ لگایا گیا کہ اليوم آج انتقام کا دن ہے تصریب کا دن ہے رسول اللہ نے اعلان کر دیا نا آج کوئی انتقام نہیں لینا ہم یہاں پر بڑاس نکالنے نہیں آئے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے نہیں آئے ہم نے اس سرزمین کی اوپر جہاں یہ نہیں چاہتے تھے اللہ کا نظام قائم ہو اللہ کی بندگی ہو اللہ کی بندگی کا نظام قائم کرنا ہمارا مقصد تھا اور وہ مقصد آج ہم نے حاصل کر لیا اور ان کو ناکام بنا دیا ان کو شکست دے دی غدیر سے جو تشیعہ کا نکتہ آغاز تھا خط شروع ہوا وہ خط کہاں پہنچنا چاہیے تھا تشیعہ کو چودہ سو سال سے روکا ہوا ہے کس بات پر روکا ہوا ہے کہ جنہوں نے غدیر میں انتصاب کے مطابق ولایت علی قائم نہیں ہونے دی اب قیامت تک ہمارا کام فقط لانتان ہے نہیں ہے یہ تشیعہ یہ جالی تشیعہ ہے یہ منحرف تشیعہ ہے تشیعہ کا فریضہ یہ ہے کہ جہاں بھی مخالف نہیں چاہے گا کہ رکن دین ولایت قائم اور آج بھی اور آج بھی رسول اللہ نے فرمایا تھا مبعوس ہوا ہوں جب یا سینہ چاک کیا تھا یہ وہ وحشی ہے رسول اللہ نے اسے کیا انتقام لیا صرف ایک انتقام لیا کہ اس کے بعد میرے سامنے نہ آنا بس اس کے بعد میرے سامنے نہ آنا طاقت تو تھی رسول اللہ کے پاس ٹکڑے ٹکڑے کروا سکتے تھے رسول اللہ اس کا جگر چاک کر سکتے تھے اس کا سینہ کھول سکتے تھے اپنے دل کی بڑھاس نکال سکتے تھے تمام مومنین و مسلمین کو کہہ سکتے تھے کہ آج جتنی بڑھاس جتنا غضب آپ کے دل کے اندر ہے اس وحشی کو نکالو اس کے اوپر لیکن ما بو اس تو لا آنا میں بڑھاس نکالنے والا نہیں پیدا ہوا ہدایت کرنے والا تشیعہ کا فریضہ بہت بڑی امانت اللہ نے تشیعہ کے سپورٹ کی ہے تشیعہ کے دوش پر ہے لیکن سیکولر تشیعہ نے اس امانت کو کیسے پھینک دیا توجہ فرم میں ایک یہ تو عام مثال ہے ہزاروں مثال ہیں آپ کے اپنی زندگی کی آپ خود بہتر مثال یں فسیتر مجھ سے پیش کر سکتے ہیں اگر کسی کو کوئی بہت قیمتی امانت دی جائے کہ بھائی یہ لو وہاں پہنچا دو اور یہاں سے لے لے بڑے عدب کے ساتھ بڑے تقوی کے ساتھ خضو خشو کے ساتھ لے اور باہر نکل کے پھینک دے اس کو نالی میں پھینک دے اس کو گٹر میں پھینک دے اس کو راستے میں پھینک دے کرتے ہیں یہ روزانہ ہوتا ہے یہاں سے بڑی حفاظت کے ساتھ اتمام کے ساتھ ریاکاری کے ساتھ لیتا ہے امانت باہر جا کے اس کو پھینک دیتا ہے مجھے یاد ہے ایک منظر قم مقدسہ میں حوضہ علمیہ ہے قم اس میں پہلے طلاب مشکلات میں ہوتے تھے انقلاب سے پہلے بھی انقلاب کے آغاز میں بھی لیکن آج کل الحمدللہ طلاب کی حالت بہت بہتر ہو گئی ہے مالی وسائل کے لحاظ لیکن اس وقت بہت تکلیف میں ہوتے تھے اور کئی ضرورتمند طلاب اجارے کی نمازیں پڑھتے تھے جو لوگ مر گئے ہیں ان کی نمازیں قضاء ہو گئی ہیں تو ان کے ورسہ ان کی نمازیں پیسے دے کے پڑھا لیتے تھے اب یہ طلاب اور ان کا ذریعہ درامت کوئی نہیں تھا تو یہ ایسے مرہومین کی نمازیں روزے حج یہ اجارے پہ لے لیتے اور وہ انجام دیتے اور اس طرح اپنی گزر اوقات کرتے ان میں ایک گروہ تھا پاکستانی طلاب کا یاد ہے ہمیں وہ ان کا کام یہی تھا ان کا پیشہ یہی تھا کہ مختلف مجتہدین کے دفاتر میں جاتے اور جا کر اجارے کی نمازیں لیتے اور وہاں اہد کر کے آتے دستخط کر کے آتے گواہ لے کے جاتے زامن لے کے جاتے کہ یہ ہم پڑھیں گے اور شرائط تیع ہوتی پھر وہ معافضہ وصول کر کے اور انجام دیتے تھے لیکن یہ گروہ اس کا کام یہ تھا کہ یہ نمازیں لے لیتا تھا لیکن پڑھتا نہیں تھا ایک دفعہ انہوں نے ایک مشتہد صاحب مرہوم ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مخبرت فرمائے ان کے دفتر میں گئے اور کچھ آشنا لوگوں کو معتبر معززین کو لے کر گئے گواہ کے طور پر انہوں نے گواہ ہی دیجئے کہ ہم ان کو جانتے ہیں یہ نماز پڑھیں گے انہوں کے پاس بھی جو کسی خاندان والوں نے مرہوم کے نمازیں لائے ہوئے تھے اور روزے انہوں نے ان کو لکھ دیا کہ ایک سال کی نمازیں اور ایک سال کے روزے اتنے معافضے کے ساتھ یہ آپ لیں اور وہ ایک باقیدہ معایدہ ہوتا تھا اگریمیٹ ہوتا تھا اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ آپ نے جاتا ہے انہوں نے معاوضہ لے لیا وہ اگریمیٹ بھی لے لیا اور اس مجدد کے دفتر سے پیسے لے کے باہر نکل کے ان کے دفتر کے باہر ہی وہاں معروف ہے ایک مسجد سلماسی کے نام سے قم مقدسہ میں معروف مسجد ہے بہت بزرگان نے وہاں تدریس کی ہے امام راہل نے وہاں تدریس کی ہے علامہ تبا تباہی نے تدریس کی ہے اور بہت سارے جید علماء نے اس لئے یہاں سے چھوٹی سی مسجد ہے لیکن چونکہ بزرگان کی تدریس کا وہ مرکز رہا ہے تو بہت معروف مسجد ہے مسجد سلماسی کے نام سے اسی مسجد سلماسی کے ساتھ ہی وہ مجدد صاحب کا دفتر تھا جو بعد میں طلاب کا مدرسہ آج کل پاکستانی طلاب کا ظاہرین مدرسہ ہے وہاں وہ صاحب وہاں مجدد مرہوم خدا ان کی مغفرت فرمائے ان کے دفتر سے یہ لے کر ان کے دفتر کے باہر ہی دہلیز پر ہی وہ ایگریمنٹ پھاڑا انہوں نے اور پھاڑ کے پھینک دیا وہاں جو زامن آئے تھے گواہ بنے تھے جنہوں نے شہدتیں لکھی تھیں کہ یہ پڑھیں گے انہوں نے روکا کہ یہ کیا کیا تم نے یہ تو واجب ہے تمہارے اوپر تم نے قبول کیا اس کا معاوضہ لے لیا ہے اب وہ تمہارے اوپر ہے وہ بوجھ سارا اس مرہوم کا تو انہوں نے کہا کہ اگر اتنا دیندار ہوتا تو پڑ کے مرتا وہ انہوں نے پھاڑ کے پھینک دیا یہ اہد کیا معایدہ کیا اور معایدہ کی کافی وہاں پھاڑ کر پھینک دی چونکہ جواز تھا امامہ تھا اباک ابا تھی اباک ابا میں سارے معایدے توڑے جا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہیں پھاڑ کے پھینک دیا جرد کے ساتھ گواہوں کے سامنے انہی گواہوں نے ہمیں بتایا اس کے ہم اینی شاہد نہیں ہیں جن گواہوں نے یہ گواہی دی تھی اور ان کے سامنے یہ پھاڑا گیا تھا وہ بھی طلاب میں سے تھے ان میں سے ابھی بھی موجود ہیں انہوں نے انہی گواہی دی کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے وہاں جا کر اب وہ احران تھے کہ ہم کیا کریں واپس جا کر اگر مجدید صاحب کو بتائیں کہ انہوں نے پھاڑ دیا ہے معایدہ تو وہ ہم پر بھی اعتماد اٹھ جائے گا ایندہ ہماری بات بھی وہ قبول نہیں کریں گے یہ اب اپنی مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے کہ ہم کیا کریں وہ ظاہران پھر انہی گواہوں نے وہ نمازیں پڑی پیسے کوئی اور لے گئے اب معاوضہ اور ظاہران انہوں نے تلافی کی اس کی جیسا مجھے یاد آ رہا ہے عزیزان اہد پھاڑ کے پھینک دینا یہ دنداری نہیں ہے اور خود سے اپنے لیے خود ساختہ وظیفے بنا لینا یہ دنداری نہیں ہے غدیر میں اہد ہوا رسول اللہ نے ایک امانت پیش کی ولایت امیر المؤمنین و اولاد امیر المؤمنین امت کے سامنے پیش کی اس کو تسلیم کرنا اس کو ماننا اور اس نظام کو قائم کرنا یہ اہد تھا جو رسول اللہ نے میدان غدیر میں تمام امت سے لیا جو اس وقت موجود تھے اور جو نہیں تھے ہم سب سے اہد لیا لیکن بہت آسانی کے ساتھ جو موجود تھے ستر دن بعد انہوں نے پھار دیا ستر دن کے بعد رسول اللہ کے اہد کے اعلان کے ستر دن بعد انتصاب علی کے ستر دن بعد انتصاب ولی کے ستر دن بعد انتخاب کا حصہ بن گئے انتخاب کا جز بن گئے پھار دیا اس معاہدے کو اور پھر اس کے بعد انہوں نے نہیں بننے دی مسجد جیسے مثال دی پہلے نماز کی ایک طبقہ آیا اس نے آپ کو مسجد نہیں بنانے دی اس نے آپ کو نماز نہیں پڑھنے دی اب آپ کا فریضہ یہ نہیں ہے کہ نماز بھی چھوڑ دو مسجد بھی چھوڑ دو جماعت بھی چھوڑ دو اور لان تان جنہوں نے مسجد نہیں بنانے دی نماز کی جگہ لان جماعت کی جگہ لان ہر چیز کا جانشین لان قرار دیا یہ کیا مذہب بنا لیا آپ نے اگر آپ کو ایک گروہ نے نہیں مسجد بنانے دی آپ دوسری جگہ مسجد بنو ایک زمانے میں نہیں بنانے دی دوسرے زمانے میں مسجد بنو جب رسول اللہ کو یہی رکن دین قائم کرنے میں مکہ میں نہیں کرنے دیا مدینہ میں آکے قائم کر لیا اور مدینہ میں آکر یہ وظیفہ یہ دین نہیں پھیلایا کہ اے اہل مدینہ اب ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا نہ نماز بڑھنی ہے نہ جماعت کرنی ہے نہ جہاد کرنا ہے نہ حکومت قائم کرنی ہے نہ حدود خدا نافذ کرنی ہے بلکہ یہ بڑے بڑے تین چار نام ہیں ابو لہب ہے ابو جاہل ہے ابو سفیان ہیں ان سب پر بیٹھ کر ہم نے دن رات مدینہ میں بیٹھ کر لانت کرنی ہے کیا رسول اللہ نے یہ کہا انصار کو کہا کہ تم نے بھی نسرت کرنی ہے جب مہاجر لانت کر کر کہ تھک جائیں تو پھر تم نے لانت شروع کر دینی ہے جب انصار تھک جائیں تو مہاجر نے لانت کہ مستحق تھے ابو جاہل و ابو لہب لیکن اسے فریضے کے طور پر پیش نہیں کیا کہ یہ مسلمان کا فریضہ ہی نہیں تھا براعت تاغوتیت سے براعت شرک سے براعت کفر سے براعت اللہ کے نظام سے ہٹ کر کسی بھی نظام سے براعت یہ دین ہے دوری و بیزاری اس سے لیکن اگر ایک جگہ پر آپ کو ایک کام نہیں کرنی دی آپ دوسری جگہ پر قائم کر لو ایک عصر میں ایک زمانے کے لوگوں کو یہ کام نہیں کرنی دیا گیا دوسری زمانے میں لوگ یہ کام کر لیں کتنی جگہ پر ازاداریاں آج ہو رہی ہیں جہاں جنہوں نے شروع کی وہاں نہیں کرنی دی گئی لیکن ان کی اولاد نے وہیں پہ ازاد کا سلسلہ شروع شیعہ کانی ہو جائے کہ ہمیں اعلان غدیر کے بعد ولایت قائم نہیں ہوئی اب ہم نے بھی قائم نہیں کرنی اہد پھاڑ کیوں دیا آپ نہ معیدہ پھاڑ کیوں دیا پھینک کیوں دیا آپ نے ہم تاریخ میں گزرے ہوئے نسلوں کو نہیں پوچھ سکتے لیکن ہم خود اپنے آپ کو پوچھ سکتے کیونکہ اس وقت یہ نسل موجود ہے اور دین ہمیشہ حاضر نسل کو خطاب کرتا ہے غائب اور مرہوم امتوں کو خطاب نہیں کرتا انہیں عبرت کے طور پر پیش کرتا ہے لیکن خطاب دین ہمیشہ حاضرین کے لیے ہے غائبین کے لیے نہیں ہے جو نہیں آئے ان کے لیے بھی نہیں جو موجود ہیں ان کے لیے ہے آپ نے اپنا اہد کیا کیا اہد ولایت غدیر کو کیا کیا آپ نے اہد ولایت غدیر آپ نے فقط غدیر کے دن لڈو کھانے سے پورا کر لیا غدیر کے دن جھنڈیاں لیرانے سے پورا کر دیا چراغان کر لیا ولایت کہاں نظام کہاں امامت کہاں ہیں وہ باپ نے کہاں ہم نے تو انتخاب کر لیا ہے حاکم تو موجود ہے اور ولایت کے متعلق تو پہلے سے ہی ہمیں بتا دیا گیا کہ ہوئی نہیں سکتا ہونا بھی نہیں چاہیے تشیعہ کا یہ فریضہ نہیں تھا جو بنا لیا ہمیں اس اہد کو قائم کرنا ہے اس اہد کو زندہ کرنا ہے اس اہد کو بحال کرنا ہے یہ فریضہ امت ہے اقامہ نماز اقامہ رکن دین اقامہ ولایت اگر یہ دین کا ستون قائم ہوگا پورا دین قائم ہو جائے گا آج بھی آپ توجہ کریں سیکولر تقوی اور سیکولر دین نے کیا تباہی مچائی ہے کیا عدم مچائی ہے کفر و شرک سے زیادہ تباہی سیکولر تقوی سیکولر علم سیکولر عالم سیکولر دین سیکولر مذہب نے تباہی مچائی ہے یہ امت اسلامیہ کا جامع غفیر یہ تشیعہ کا جامع غفیر ان کو دشمنان ولایت نے ولایت سے دور رکھا ہوا ہے یا سیکولر علماء نے دور رکھا ہوا ہے انہوں نے کہا ہوا ہے کس نے کہا ہوا ہے کہ اس اہد میں ولایت کے نظام ثابت ہی نہیں ہے یہ مخالفین نے کہا ہوا ہے یہ کس کا فتوہ ہے کہ غیبت قبرہ کے زمانے میں امامت کا کوئی جواز نہیں ہے امامت معطل ہے کس نے فتوہ دیا ہے یہ کسی سنی عالم کا فتوہ نہیں ہے سنی علماء ان کا فتوہ ہے کہ ہر عید میں امام عادل کی پیروی کرو لیکن اگر امام عادل نہیں ہے امام عادل کی حکومت کے لیے عموماً اہل سنت کے اندر یہ رجحان ان کے علماء کے اندر بھی اور ان کے باقی طبقات کے اندر بھی کہ اگر امام عادل کی حکومت موجود نہیں تو اسے قیام اسے قائم کرنی کیلئے تگو دو کی ضرورت نہیں ہے جو بھی موجود ہے اسی کو مان لو آپ چند علماء ہیں جن کا یہ اعتقاد ہے کہ امام عادل کی حکومت قائم کرنا واجب ہے جیسے مولانا موجودی ہیں اور ان کے بعض ہم فکر علماء ان کا یہ اعتقاد ہے کہ امام عادل کی حکومت قائم کرنا امت کی اوپر واجب ہے فریضہ ہے لیکن تشیعیو کے ہاں معاملہ ایسے نہیں ہیں تشیعیو کے ہاں امامت دائمی نظام ہے اللہ کا بلا تعتل نظام ہے اللہ کا بلا اس کے اندر کوئی تعتل نہیں ہے رسول اللہ موجود ہوں تو بھی امامت رسول اللہ کی رہلت ہو جائے اس کے بعد بھی امامت امام غائب ہو جائیں تو بھی امامت غیبت سغرا ہو تو بھی امامت غیبت قبرا ہو تو بھی امامت ایک دن کے لیے زمین سے امامت معطل نہیں کی جا سکتی اللہ کا نظام معطل نہیں کیا جا سکتا مکہ میں اگر امامت قائم نہیں رسول اللہ نے مدینہ میں آ کر قائم کر دی ہم نے اپنے لئے آسان مذہب بنا لیا کہ جو جو نہیں کرنے دیا گیا اسے بلکل ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں اور جنہوں نے روکا ہے ہمارا فریضہ لانتان ہے اس لانتان سے ہم بڑے اعلیٰ ترجات پر پہنچیں گے قرب خدا تک پہنچیں گے یہ انحراف پیدا ہوا اور اس طرح سے مخالفین کے روکنے سے نہیں ولایت کے پیروکاروں کے معایدہ پھار دینے سے ولایت معطل ہوگی انہوں نے معایدہ ہونے دیو وہ اس وقت قائم نہیں ہونے دی آپ آج قائم کر لو وہ تو آج نہیں ہیں آپ اپنے زمانے کے معمور ہو آپ گزشتگان کے مکلف جواب دے نہیں ہو کہ کل کسی نے کیوں نظام ولایت قائم نہیں ہونے دیا وہ خود جواب دے گا آپ اپنے زمانے کے ذمہ دار ہیں اس کے گھر میں فلا ہیں خب یہ تو ہے سارے گھو میں کوئی پرابلم مسئلہ ہے لیکن تم اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہارے گھر میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے اب ہم بیٹے ہوئے تاریخ کے ہر دور میں ہر ایک کو زیر باس قرار دیا ہوا ہے رسول اللہ کے بعد فلان ولایت روک دی خب ٹھیک ہے روک دی اس کے بعد امام حسن کے زمانے میں فلان ولایت روک دی روک دی اس نے اور اسی طرح صدیوں میں ہر روکنے والا آیا روک دی اس نے وہ روکتے رہے اب آپ بتاؤ ان کے زمانوں میں گزشتہ مومنوں کے زمانے میں گزشتہ صدیوں میں ان ظالموں نے ظالمین نے تاغوت نے حکمران نے بنو امیہ نے ولایت قائم نہیں ہونے دی آپ یہ بتاؤ آپ کے زمانے میں کس نے روکا ہوا ہے آپ کے گھر میں کیوں نہیں ہے ولایت آپ کو کس نے دور رکھا ہوا ہے آج کون بنو امیہ ہے خب اگر زمانے غیبت قبرہ میں امامت نہیں پھر کیا ہے تاغوتیت اس سے بڑی بیدینی اس سے بڑا بیتقوی کون انسان ہیں سب سے بڑا بیتقوی وہ ملہ ہیں جو کسی بھی زمانے میں امامت کو معطل سمجھتا ہے امامت کو متوقف سمجھتا ہے اس سے زیادہ بیدین انسان کوئی نہیں ہے یہ امت کی تباہی کا باعث ہے یہ زمین کے فساد کا باعث ہے امامت نہیں ہے تو پھر کیا ہے یہ امت یہ دین یہ سب کس کے حوالے تاغوتوں کے حوالے تاغوت حکومت قرار نے کہا ٹھیک ہے انتخاب ہوئے ٹھیک ہے انتخاب قبول ہے ولایت قبول نہیں ہے ہم اپنے مکلف ہیں اپنے زمانے کے یہ نسل اپنے زمانے کے امامت کے بارے میں یہ جواب دے ہیں ہم سب جواب دے اپنے زمانے کے جواب دے ہیں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا سقیفہ میں کس نے رکاوٹ ڈالی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا پہلی صدی ہجری میں کس نے رکاوٹ ڈالی آپ عبرت کے لئے ضرور پڑھیں ان کو آپ فہم کے لئے ضرور پڑھیں اس سبق کو ضرور پڑھیں آپ دقت کے لئے غور اور تدبر کے لئے بے شک پڑھیں لیکن آپ جواب دے نہیں ہوں گے آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا آپ سے اپنا زمانہ پوچھا جائے گا چلے ان کے زمانے میں تو نہیں تھی یہ یہ رکاوٹ تھے یہ مجرم تھے ان مجرموں کو سزا ملے گی آپ بتاؤ آپ کے زمانے میں تو یہ نہیں تھے حجاج ابنی یوسف آپ کے زمانے میں تو رہ گئی انشاءاللہ بعد میں کسی مناسبت پر مطن حدیث کا حدیث حضرت امام صادق علیہ صلی اللہ سے ہے دو حدیث امام باقر علیہ صلی اللہ اور ایک حضرت امام صادق علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سے ہے اس حدیث کے دونوں حدیث مضمون کے مطابق ایک جیسا مضمون ہے امام یہ فرما رہے اگر ایک امام ایک زمانے کا حاکم فاسد ہو تاغوت ہو باطل ہو اور اس زمانے میں امت صالح ہو امت پارسا ہو امت باتقوی ہو امت دیندار ہو اور حاکم و امام اس کا باطل ہو ناحق امام ہو یہاں پر اس امت کو خدا سزا دے گا جہنم میں ڈالے گا توجہو فرمائیں یہ حدیث انشاء اللہ مہتن اس کا عرض کروں گا یاد دلانا آپ اگر ایک زمانے میں حاکم فاسد ہو ظالم ہو باطل ہو باطل امام جب کہتے ہیں حاکم باطل ہو یعنی اللہ کی طرف سے نہ ہو جو بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہے جس کے پاس دینی جواز نہیں ہے حکومت کا وہ فاسد ہے وہ باطل امام ہے کردار کے لحاظ سے جیسا بھی ہو جو بھی اللہ کی جانب سے روایت کے اندر الفاظ بھی یہی ہیں وہ لوگ متدین ہوں لوگ اچھے ہوں خداون اس ساری امت کو جہنم میں ڈالے گا عذاب دے اور اگر امام حق ہو امام عادل ہو امام منصوب من اللہ ہو حاکم اللہ کی طرف سے ہو اور اس زمانے میں رہنے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ فاسد ہوں باطل ہوں گمراہ ہوں خداون تبارک وطالہ اس امام حق اور اس امام عادل کے تفیل ان گمراہ کو خدا معاف کر دے گا ان گمراہ کی معافی کا امکان ہے لیکن ان پارساؤں کی لیے کوئی امکان نہیں ہے جنہوں نے فاسد حاکم تسلیم کر لیا ہے جنہوں نے تاغوت کی حکومت تسلیم کر لی ہے ان کے لیے کوئی امکان نہیں ہے کس قدر شیعہ آرام پرسکون اور سادگی سے غدیر سے گزر گیا پھاڑ کے معایدہ ہے کوئی شیعہ نظر آتا دنیا میں پاکستان میں ہے کوئی شیعہ پریشان صرف اس وجہ سے پریشان ہو کہ امامت کی حکومت نہیں ہے ہمارے اہد میں نہ تاریخ میں سکیفہ میں کیا ہوا ہم کربلا پہ بہت روتے ہیں کہ کربلا میں یہ ظلم ہوا اپنے زمانے میں کوئی پریشان سمر وہ شجر وہ سایہ ہمارے زمانے میں کہا ہے ہے کوئی شیعہ پریشان آج سب مطمئن اور اتمنان کی وجہ تاغوت کوئی پسترب نہیں کسی کوئی کھٹکا نہیں کوئی بیچین نہیں کیونکہ ہم نے سیکولر تقوی اپنایا ہوا ہے سیکولر دین اپنایا ہوا ہے سیکولر شیعہ بن گئے ہیں سیکولر ولایت اپنائی ہوئی ہے سیکولر ولایت ایک دن ہوتی ہے غدیر کے دن بس کافی ہے حق ولایت ادا ہو جاتا ہے جنڈی لگانے سے لڈو بانٹنے سے جشن منانے سے قصید ربائیاں پڑھنے سے اس ولایت کا حق ادا ہو جاتا ہے بخن بخن سے حق ادا ہو جاتا ہے یہ سیکولر ولایت ہے لیکن دینی ولایت قرآنی ولایت اللہ کی ولایت اس کا حق ادا نہیں ہوتا جب تک رکن قائم نہ ہو حق مئیت قائم نہ ہو جب تک تاغوت سرنگون نہ ہو اس ولایت غدیر کا حق ادا نہیں ہوتا رسول اللہ نے جو امت تشکیل دی ستر دن بعد احسانی سے ولایت کا معیدہ پھاڑ کے انتخابات میں چلے گئے کیونکہ ایک چیز راسخ تھی ان کے اندر اور وہ قبائلیت تھی قبائلی نظام آوس خزرج انصار مہاجر قریش بنو میا فلان بنو تمین یہ بنو والا نظام یہ راسخ تھا ان کے اندر جمع ہوا تھا رچہ ہوا تھا اور جب کوئی چیز رچی ہوئی ہوتی ہے وہ وقتی طور پر تو رسول اللہ کی نصیت سنتے ہیں لیکن دل کے تیخانے میں وہ چیز بیٹھی ہوتی ہے اور جب وقت جاتے ہیں وہ چھوپی ہوئی قبائلیت سامنے آ جاتی ہے کیوں میٹنگ ہوئی ہے سقیفہ کی اس چھوپی ہوئی قبائلیت کی وجہ سے ہم سنتے ہیں ہر سال غدیر آتا ہے ذکر غدیر ہوتا ہے اور بڑی آسانی سے ذکر غدیر سن کے کھا پی کے ڈھکار لے کے مطمئن ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر بھی جاہلیت رچی ہوئی ہے ابھی ہم سنیں گے یہ گفتگو سن کے پھر تسلی سے آرام سے اپنے معاملات میں چلے جائیں گے کیونکہ رچی ہوئی جاہلیت کچھ کرنی نہیں دیتی ہم پھر انتخابات کی طرف لوٹ جاتے جب انتخاب ہے تو پھر مشکل کیا ہے امت کے لئے بلکہ ایک بڑے دانشور نے ڈیموکریسی کو دین کا تکامل ذکر کیا ہے کہ دین کمالات سے گزرتا ہوا تکامل کرتا ہوا خاتمیت تک پہنچا ہے خاتمیت سے آگے پھر خلافت تک پہنچا ہے یہ تکامل کی شکلیں ہیں یہ اسلامی مسلمان دانشور ہے جو اس کے دماغ سے اس کے کھوپڑی سے یہ دانش ٹپک رہی ہے یہ جہالت کہ خلافت کو اس نے کہا رسول اللہ کی حکومت دینی حکومت تھی لیکن خلافت تکامل یافتہ نظام حکومت تھا رسول اللہ کی حکومت سے کیوں اس لیے کہ رسول اللہ کو انتخاب نہیں کیا گیا تھا لیکن خلافت کو انتخاب کیا گیا تھا اور پھر اس طرح یہ محدود انتخاب تھا اور اس طرح کرتے کرتے بڑھتے بڑھتے یہ انتخاب عمومی ہوتا چلا گیا اور پھر آج اللہ نے جو نظام بنایا تھا وہ اپنے اوج پہ جا پہنچا ہے وہ اپنے نظام الہی اپنے کمال تک جا پہ چا انہوں نے کہا اس وقت نہیں غدیر میں نہیں کہا آج دیموکریسی کے زمانے میں جمہوریت کے زمانے میں نعرہ لگا آج دین کامل ہو گیا کیونکہ سب لوگوں نے مل کر حاکم چننا شروع کر دیا ہے یہ آفات جب ذہنوں میں آجائیں یہ علماء اور دانشوار جب پیدا ہو جائیں اس طرح نس کے خلاف اجتہاد شروع ہو جائے اس طرح رسول اللہ کے اعلان اور آیات کے خلاف آیات کو جھٹلا کر جب یہ دانش بکھیری جائے یہ راسخ جاہلیت ہے دبی ہوئی ہمارے ذہنوں کے اندر رچی ہوئی لقینات سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد معمول پہ واپس آجاتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی معایدہ ہو فاسق اور فسخ پھار دیا معتل کر دیا کسی چیز کے حمز مدار نہیں ہے اپنے آپ کو راحت کر لیا ہے لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ راہ غدیر نہیں یہ راہ امامت نہیں یہ راہ ولایت نہیں یہ اپنے آپ کو صرف ایک توہم میں مبتلا کرنا ہے انشاءاللہ خدا وان ہم سب تمام امت اسلامی کو شعور و بیداری و آگاہی عطا فرمائے معرفت عطا فرمائے اور یہ رکن منحد میں دین خدا وان ہمیں اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ کچھ مسائل ہیں حالات حاضرہ کے عنوان سے جو اہمیت رکھتے ہیں جن میں سر فیرست یہی شیطانی حرکت ہے جو وقفے وقفے سے تقرار ہوتی ہے بے حرمتی مقدسات دین کی اور خصوصا شان رسالت میں بے حرمتی مغربی ممالک کی طرف سے اور ابھی پھر ہارلینڈ کی حکومت کی مدد سے وہاں کے کچھ شیعتین نے خبیص انسانوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے بے حرمتی کی ہے اور اس بے حرمتی کو مزید بڑھا چڑھا کر پیش کرنی کی کوشش کی ہے اور تمام عالم اسلام میں ایک تشویش ہے لیکن نہ اس درجے کی جس کی ہونی چاہیے کہ رسول اللہ کی تقدس کو چیلنج کیا جا رہا ہے بے حرمتی کھل عام میڈیا کے اوپر اور بے حرمتی کا مقابلہ کروایا جا رہا ہے تمام دنیا سے بے حرمتی کرنے والے وہاں جمع ہو کر ان کا مقابلہ تصویری مقابلہ ہے جو بھی سب سے زیادہ کبیح تصویر بنائے گا اس کو میڈل ملے گا یہ آزادی بیان اور آزادی اظہار کے انوان سے اس طرح سے دین کی پائمالی ہے اور اس کے مقابلے میں بہت شرمناک حالت ہے مسلمانوں کی حکمرانوں کی حکومتوں کی اور سیاسیوں کی سیاستدانوں کی اور ان کی بتبع عوام کی کہ کسی کی طرف سے وہ اکسالعمل نہیں ہیں جو ہونا چاہیے بعض اکسالعمل دکھاتے ہیں لیکن وہ بہانہ کسی باہر کی چیز کو مثلا رسول اللہ کی حرمت کو عنوان بینر بنا کر اپنے لئے ملک کے اندر کوئی اقتدار یا مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر بالخصوص یہ سیاست زیادہ ہے کہ آپ مذہبی مقدسات کو بہانہ بنا کر ملکی مفاد اور قومی مفاد اور گروہی اور تنظیمی مفاد حاصل کریں اور یہ جواب بھی نہیں بنتا جواب یہ ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے مسلمان حکومتیں میدان میں آئیں اور ہر گستاخ ملک اور اس کے حمایت کرنے والوں سے مکمل طور پر قطع تعلق کریں ہر قسم کا تعلق ختم کریں تجارتی تعلق سفارتی تعلق اور ہر قسم کا تعلق کریں علماء اسلام جو ہر بے جا فتوہ دینے کے لئے تیار رہتے ہیں ہر تاغود کی حمایت کا فتوہ دیتے ہیں ہر فساد کا حمایت کا فتوہ دینے کے لئے تیار ہوتے ہیں یہاں پر تمام فرقوں کے جو کہ رسول اللہ کسی ایک فرقے کی مراس نہیں ہے تمام مسلمین کے لئے ایک مشترکہ قدر ہے رسول اللہ کی حرمت اور اس حرمت کے دفاع کے لئے تمام علماء اسلام شیعہ و سنی و دیگر فرق اسلامی سب مل کر برجستہ علماء جتنے ہیں یہ سب اپنے فتوہ اور اپنی اظہار نظر کریں کہ جو ممالک اس اناد و دشمنی کی حد تک اتر ہیں ان کے ساتھ مسلمین کا فریضہ کیا ہے ان کے مقلدین کا وظیفہ کیا ہے کیا کرنا چاہئے ان دشمن اور معاند ممالک کے ساتھ اور اس یورپی یونین ان کے ساتھ اور ان کے بنی ہوئے عالمی اداروں کے ساتھ کیا کرنا چاہئے اس سے بڑا اور جرم عالم میں تصور نہیں ہو سکتا کہ میڈیا کے اوپر آ کر مسلمانوں کے مقدسترین ہستی بلکہ نظام ہستی کی مقدسترین ہستی کی شان میں یہ گستاخی کی جائے اور یہ بھی بے حصی ہے سیکولرزم ہے جس نے اس کو معمولی مسئلہ قرار دیا ہے اس کو جمہوری حق قرار دیا یہ جمہوریت ہے یہ جمہوریت کی را لارک کے موہ میں ٹپک رہی ہے یہ این جمہوریت ہے جنکہ جمہوریت میں جمہور جو چاہتے ہیں وہی درست ہوتا ہے آپ جمہور کی رائے کو پابندی نہیں لگا سکتے جمہور چاہتے انبیاء کی تو ہن پس جمہور کو کرنے دیں آپ روک نہیں سکتے اگر آپ روکیں گے آپ مجرم قرار دی جائیں گے یہ جمہوریت ہے یہ جو نادان نافہم دین کا بھی نام اٹھاتے ہیں جمہوریت جمہوریت کا بھی ڈھونگ رچاتے ہیں رام رام بھی کرتے ہیں اور چھوڑی بھی بغل میں رکھی ہوئی ہے ان نافہم کو متوجہ ہونا چاہیے جمہوریت کیا چیز ہے جمہوریت کا اقتضا کیا ہے جمہوریت میں اگر جمہور چاہیں کوئی فساد کرنا تو نہیں روک سکتے چونکہ جمہور کا حق ہے جمہور چاہتے ہیں مرد کی مرد سے شادی ہو ہو رہی ہے امریکہ سارے میں یورپ میں اس وقت تین چار وزیراعظم ہیں دنیا میں جنہوں نے مرد ہے مردوں سے شادی کی ہوئی ہے ایک وزیراعظم عورت ہے اس نے عورت سے شادی کی ہوئی ہے چونکہ جمہور اس کو پسند کرتے ہیں جمہور انبیاء کو توہین کرنا چاہتے ہیں مرضی جی چاہتا ہے جمہور پسند سے صرف اقتدار تک نہیں پہنچ سکتے نوکریہ نہیں آگے بھی ہے داستان اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آزادی حق ہے آزادی بھیان آزادی اظہار ہے آزادی فکر ہے اس کو آپ قدغن نہیں لگا سکتے چونکہ آزادی بشر کا بنیادی حق ہے یہ تو یہاں پر اس حق کو استعمال کرتے ہوئے اگر تمام عدیان کی اوپر حملہ کیا جائے گا مقدسات کی اوپر حملہ کیا جائے گا یہاں پر واجب ہے امت اسلامی پر علماء اسلام پر کہ وہ اس کے دفاع کے لیے اس کے صد باب کے لیے اس طرح سے روکیں کہ آیندہ کسی کو جرعت نہ ہو کوئی سوچ بھی نہ سکے کسی نہ کر سکے یہ دلائل کا وقت نہیں ہے یہ یوں نہیں ہے کہ سیمینار ہوں کنفرنسیں ہوں یہاں پر علماء کا میدان میں آنے کا وقت ہے اور یہاں پر یہ جو سیاسی بینر اٹھا کے ووٹیں مانگتے ہیں اب وقت ہے ان کا کہ وہ حرمت اسلام کے دفاع کے آ کر سریع موقف دین کا بیان کریں قرآنی موقف بیان کریں تمام امت اسلامی کا فریضہ مشخص کریں معین کریں کہ فرد فرد مسلمان اس وقت کیا وظیفہ فریضہ رکھتا ہے رسول اللہ کی حرمت کی دفاع کے لئے وہ فریضہ یہ نہیں یہ کہ اپنے ملک میں نکل کے جلوس نکال کے زندہ باد مرد باد کہ پھر واپس آکے اپنے گھر میں سو جاؤ اس سے کوئی نہیں رکھتا یہ زندہ باد مرد اپنے ملک بورڈ توڑ کے اور پینر لگا کے آگ ٹائر جلا کے آپ واپس آگے لیکن ہارلینڈ نہیں رکا فنلینڈ نہیں رکا ڈینمارک نہیں رکا اور خدا کے لیے بھی کوئی اقدام کریں سب سیاست کے لیے اور تاغوتوں کی مفاد کے لیے نہ کریں سارے اقدام ات کچھ خدا کی خاطر بھی رسول اللہ کے لیے بھی جن کے تفیل یہ سب کچھ علماء کو میسر ہے اور مسلمانوں کو اور امت کو میسر ہے اس ہستی کے دفاع کے لیے ان کے تقدس کے دفاع کے لیے اقدام کریں یہ سب سے دردناک ماجرہ جو ان دنوں حالت وقوع میں ہیں اور اس دوران جو مسلمان حکومتوں کی خیانت ہے وہ اوج پر ہے اپنے سعودی عرب کے اندر بالخصوص جس افتضاء کا کام ہو رہا ہے ابھی انہوں نے خود اپنا ہی مقرر کردہ امام کعبہ جس کے استقبال کے لیے پاکستان میں کیا کچھ کیا جاتا تھا وہی امام کعبہ پکڑ کے انہوں نے حکومت پر تنقید کی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا اب یہاں کوئی سینے آواز بھی نہیں اٹھائی کہ یہ کعبہ کا امام ہے اس کا بھی احترام ہے اس کی بھی ایک شان ہے کم از کم جو اس کو مانتے ہیں جو اس کے معتقد ہیں جو اس کی عرمت کا قائل ہیں وہ تو کوئی اور ایسے ہی جو مچھرے کے وسطہ میں صورتحال ہے وہ بھی اپنی خاص پیچیدگی کی طرف ہے جس میں روز بروز اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے جیسے یمن کی جنگ ہے اس میں یہ ایک گزشتہ آفتے میں تقرار ہوا ہے کہ انہوں نے دبئی ائرپورٹ پر باقیدہ ڈرون حملہ کیا ہے جو رگ حیات ہے پورے مشرق وسطہ کی در حقیقت دنیا کا سب سے مصروف ترین اور بڑا ائرپورٹ ہے جس کے ذریعے سے شرق غرب میں آپس میں تبادلہ ہوتا ہے اور یہ ان کی زد میں آ گیا ہے اس طرح اور متعدد موضوعات ہیں جو اس گزشتہ آفتے میں اقدام کیا گیا ہے حکومت جیسے بنائی گئی ہے اس اس کے گل کھل رہے ہیں اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں اور جو حرکتیں اناڑی پن سے نظر آتی ہیں اور جو کھلواڑ سیاست کے اندر ہے ابھی مزید دیکھیں گے چونکہ جب غیر سنجیدہ سیاست اور مملکت کے ساتھ یہ عمل کیا جائے تو اور زیادہ مزہکہ بنتا ہے سب سے جو تکلیف دے بات پاکستان کے بارے میں ہوئی ہے وہ یہ کہ پاکستانی وزیراعظم اور امریکی وزیر خارجہ کی ٹیلی فون پر آپس میں بات ہوئی ہے اور دونوں کو سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیا کہا ایک دوسرے کو معلوم نہیں کس زبان میں انہوں نے بات کی ہے اللہ کہ انگلیش دونوں سمجھتے ہیں لیکن امریکی وزیر خارجہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو تڑی لگائی ہے اور کہا ہے کہ فورا پچھلی حکومتوں کو ہم کہتے رہے ہیں کہ دہشتگردی بند کرو دہشتگردوں کی معایت ختم کرو کیمپ بند کرو فلان فلان بند کرو انہوں نے نہیں کی آپ فورا چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یہ کام کریں اور ہمارے وزیراعظم کہتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی یہ موضوع چھیڑا ہی نہیں ہے بلکہ بات یہ ہوئی ہے کہ مل کر کام کریں گے پاکستان امریکہ پرانے دوست ہیں آپس میں اور بہت ساری مشتراک ان کی قدری ہیں اور دونوں ایک ہیں اور اسی طرح سے آگے بڑھیں گے یہ اور بات کرتے ہیں وہ اور بات کرتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ دونوں کی آپس میں بات نہیں ہوئی ہماری وزیراعظم نے کسی اور سے بات کر لی وزیر خارجہ سمجھ کے اور اس نے بھی یہاں پر کسی اور سے گفتگو کر لی وزیراعظم سمجھ کر چونکہ یہ صاحب بلکل منکر ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہتے ہیں میں نے ایسی بات نہیں کی نہ انہوں نے کی ہے اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ایسی باتیں نہیں ہوئی ہم نے اور باتیں کی ہیں یہ ایک اشارہ ہے کہ ایک ایسا نظام پاکستان کے اندر شروع ہو گیا ہے قائم ہو کہ جو ابھی دنیا کو دنیا کی زبان سمجھ نہ اور دنیا کو اپنی زبان سمجھ جانا اس کے لئے تھوڑی دشواری ہوگی ایک زبان بنا کر بات کرنا یہ کیا بات کرنا یہ ابھی تیع کرنا ہوگا کہ کس نے کرنی ہے اور اب کہ دیا گیا ہے کہ بند کرو اس موضوع پہ کوئی اور گفتگو تب سرا نہ کیا جائے لیکن ہے وجہ خود یہ افسوسناک بات ہے اور ایرانی وزیر خارجہ آج کل پاکستان کے دورے پر ہیں امید ہے کہ یہ دورہ انشاءاللہ اچھے نتائج جو دونوں ملکوں کے درمیان دونوں حکومتوں کے درمیان اور دونوں ملتوں کے درمیان جو عرصے سے ایک دوری پیدا کی گئی تھی اور پڑوسی ہونے کے باوجود ہمسایہ ہونے کے باوجود اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دیرینہ دوستی اور ہمکاری اور تعاون کے باوجود یہ بیچ میں عرب ممالک کی وجہ سے اور بعض مذہبی شدت پسندی کی درادیں پڑی تھیں یہ دور ہوں انشاءاللہ اور یہ دونوں ملتیں اور دونوں حکومتیں قریب ہوں انشاءاللہ دونوں کے نفع میں ہے ایران بھی اس وقت مشکلات میں ہے پاکستان بھی مشکلات میں ہے اور اس طرح اور ممالک خطے کے اندر ہیں جو مشترکہ ایک جیسی صورتحال رکھتے ہیں یہ اس وقت جو حکومت بنی ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی بار کے جو وزیر ہیں ابھی جو کارکردگی دکھا رہے ہیں انہوں نے عجیب و غریب کارکردگی دکھائی ہے جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے بعض اداکارہوں کے بارے میں نازیبہ الفاظ ادا کیے ہیں انہوں نے ایک اداکارہ کا نام لے کر کہا ہے کہ فلان اداکارہ کو مجھے موقع ملا تو میں مثلا اس کا نام کوئی بھی ہو نازیہ فرض کریں اس کا نام ہے تو اس نے یہ کہا کہ میں اداکارہ نازیہ کو حاجی بنا دوں گا حاجی بنا دوں گا اس کو اس طرح کے اداکارہوں کے بارے میں توہین آمیز الفاظ پھر اس اداکارہ نے جواباً حملہ کیا تو وزیر نے معافی مانگی کہ غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کریں گے اس طرح کی حرکات ناپخت گی اناڑی پن جو قوم کو ایک قاذب جہد کی طرف لے جا رہے ہیں اصلی مسائل جو بنیادی معیشتی مسائل ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے یا ان کی طرف واضح پالیس نہیں ہے لیکن آغاز ہے امید ہے کہ آستہ سمجھ بھی جائیں گے تجربہ بھی حاصل ہو جائے گا اور جس طرح دعوے کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو بنائیں گے امید ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے پاکستان کے مفاد کا دفاع کریں اس کے علاوے متعدد مسائل ہیں لیکن ابھی وقت نہیں مناصب نہیں انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے سلی اللہ علیہ محمد محمد محمد